اسلام علیکم ویز امید آپ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گوگل کروم کے اندر سے کیسے اپنے پاسورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کوئی اپنا فون ریسیٹ کر رہا ہے یا اپنا فون چینج کر رہا ہے تو وہ گوگل کروم کے اندر سے اپنے پاسورٹ کیسے ایکسپورٹ کرے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے چلے جانے اپنے گوگل کروم کے اندر گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ پہ ٹاپ کارنر میں ایک آپشن نظر آئے گا 3 ڈاٹ کا ٹھیک ہے آپ نے اس 3 ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آپشن نظر آ رہا ہے سیٹنگ کا ٹھیک ہے آپ سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن آپ کو سرچ انجن کے نیچے نظر آ رہا ہے پاسورٹ منیجر کا آپ نے پاسورڈ منیجر پر ٹیپ کرنا ہے آپ جیسی پاسورڈ منیجر پر ٹیپ کریں گے تو آپ جب آپ ویب سائٹس آ جائیں گی جہاں پہ آپ نے اپنے پاسورڈ سیپ کی ہوئے تھے دوستو پاسورڈ منیجر کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تمام ویب سائٹ نظر آ جائیں گے جہاں پہ آپ نے پاسورڈ سیپ کیے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ منیجر کے اندر ایک سیٹنگ کا آئیکن آپ کو نظر آئے ہوگا آپ نے اس پر ٹیپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نمبر فور پر آپشن نظر آ رہا ہے ایکسپورٹ پاسفرٹ کا ٹھیک ہے آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ وارننگ دے گا کہ یور پاسفرٹ will be visible to anyone who can access the files including apps تو آپ نے کیا کر دینا ہے ایکسپورٹ کرنا یہاں سے اب آپ یہ آپ کو انلاک کرنے کا بولے گا آپ نے یہاں پہ پاسفرٹ اپنا پیٹرن لگا دینا ہے وہ آپ سے لوکیشن مانگا گا کہ آپ اپنا پاسفرٹ کہاں پہ سیف کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ کو ڈاٹ سی ایس بی کی فائل بنا کر دے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اپنی فائل لوکیشن سلیکھ کریں جہاں پہ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سیف کر دیں سیف کرنے کے بعد اپنی فائل کو آپ کی ہی اور ٹرانسفر کسی لیپ ٹاپ میں کسی اور فون میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہاں سے اب اپنے پاسورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا گوگل کروم سے اپنے پاسورڈ ایکسپورٹ کرنے کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ایک بھی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پرس کر دیجئے تاں کے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ